اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسموٹک ایجسمنٹ ان پلانٹس کے پودوں میں اسموٹک مطابقتیں کیسے ہوتی ہیں اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہائیڈرو فائٹس کی پھر زیرو فائٹس کو دیکھیں گے اور ہیلو فائٹس کو میں نے ان کو جو ہے کمپیریزن کے اندر لکھا ہے اگر آپ کو ایک تیار ہوگا آٹومیٹکلی دوسرا تیار ہو جائے گا دوسرا تیار ہوگا آٹومیٹکلی تیسرا یعنی ایک صرف آپ یاد کریں گے آپ کو جو ہے وہ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ٹاپکس جو ہیں آسانی سے یاد ہو جائیں گے آپ کو کوئی اس طرح سمجھائے گا بھی نہیں آپ کو بک سے کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے صرف یہی باتیں آپ لوگ لکھیں تو آپ جو ہیں پورے مارکس جو ہیں وہ سکیور کر سکتے ہیں ایک ایک بات کو دھیان سے سنیے گا اور دیکھتے رہیں سب سے پہلے آجائیں جی ہائیڈرو فائٹس ہائیڈرو کہتے ہیں وارٹر کو فائٹس کہتے ہیں پلانٹ ٹھیک ہے The term related to پلانٹس is known as fights تو ہائیڈرو فائٹس کے ہو جائیں گے ہمارے پاس ہائیڈرو فائٹس اور دوس پلانٹس which live in وارٹر کس طرح کے پانی میں رہتے ہیں which live in fresh water ایسے پودے جو کہ تازہ پانی میں رہتے ہیں ان کو ہم ہائیڈرو فائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے zerofites zero means dry and fights in plant those plants which live in dry environment are known as zerofites ایسے پودے جو کہ خوشک محول میں رہتے ہیں ان کو ہم zerofites کہتے ہیں اس کے بعد تیسرے ہمارے پاس جو آ رہتے ہیں وہ ہیں helophytes helophytes are those plants which live in sea water ایسے پودے جو سمندری پانیوں میں رہتے ہیں ان کو ہم helophytes کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک definition یاد کریں automatically آپ کو جو ہے وہ دوسری بھی یاد ہو جائے گی تیسری بھی hydrofites میں fresh water میں رہتے ہیں zerofites جو ہے وہ dry environment میں رہتے ہیں اور helophytes جو ہے وہ sea water کے اندر رہتے ہیں اس کے بعد دوسرا فکرہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے hydrofites don't face the problems of water shortage ٹھیک ہے ان کو جو ہے پانی کے کمی کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوسری جانب ہمارے پاس جو zerofites ہیں because they live in dry environment they have to face the problems of water shortage ان کو جو ہے پانی کے کمی پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے پاس جو ہے مسائل ہوتے ہیں جس سے ان کے پاس جو ہے water کی shortage ہو جاتی ہے تیسرے ہمارے پاس آ رہتے ہیں helophytes face different condition ان کے پاس جو ہے مختلف قسم کی آپ کہلیں گے ان کو condition کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے پاس اس طرح کی کوئی condition نہیں ان کے پاس مختلف قسم کی conditions ہوتی ہیں کیونکہ سمندری پانیوں میں رہ رہے ہیں اس کے بعد آجیں جی دوبارہ hydrofites کے جانب اس میں جو ہم تیسرا sentence لکھیں گے وہ ہوگا they have the mechanism to remove excess water ان کے پاس اس طرح کا mechanism ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ اضافی پانی کو کیا کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں کیونکہ fresh water کے اندر رہ رہے ہیں fresh water یعنی پانی بہت زیادہ ہے تو پانی زیادہ ہے تو یہ کیا کریں گے اس پانی کو نکالنا چاہیں گے ٹھیک ہے تو ان کے پاس اس طرح کی طریقہ کار ہوتے ہیں اس طرح کا mechanism ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ اضافی پانی کو جسم سے باہر نکالتے ہیں دوسری جانب ہمارے پاس آ رہتے ہیں zero fights zero fights اس طرح کی environment میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ environment کیا ہے ڈرائی ہے جب environment ڈرائی ہے تو ان کو تو پہلے ہی water shortage کا مسئلہ ہے تو ان کے پاس کیوں گا اس طرح کا mechanism موجود ہوگا جو کہ water loss کو کیا کرے گا کم کرے گا ٹھیک ہے تو ان کے پاس they have the mechanism to reduce water loss ان کے پاس اس طرح کا mechanism موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ پانی کے زیا کو روکتے ہیں یعنی پانی زائے ہونے سے بچاتے ہیں یہ اس کے بعد ہمارے پاس جو hello fights آ جاتے ہیں hello fights have the mechanism to reduce water loss ان کو بھی کیا ہوتا ہے بیشک سمندری پانی کے اندر رہتے ہیں سمندری پانی کے اندر کیا ہوتا ہے salt کی concentration بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو بھی پانی کے کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ جو salt ہوتا ہے وہ body کے اندر انٹر کرتا ہے جیسے ہی salt اندر آتا ہے body کے تو water جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے تو اس طرح سے کیا ان کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ سمندری پانی کے اندر رہ رہے ہیں لیکن salt body کے اندر انٹر ہونے کی وجہ سے ان کا جو internal body آپ کہلیں کہ body کے اندر جو water ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے یا وہ باہر نکل جاتا ہے تو اس کے پاس بھی اس طرح کے mechanism موجود ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں پانی کی کمی ہو جانے سے بچائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس fourth sentence ہم نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آجائیں جی hydrophytes کے اوپر have broad leaves ٹھیک اب وہ mechanism کس طرح کا ہے جس کے ذریعے سے یہ کیا کرتے ہیں زیادہ پانی کو جو ہے body سے باہر نکالتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے they have broad leaves ان کے پتے کیا ہوتے ہیں چوڑے ہوتے ہیں stomata are present on upper side of leaves جو stomata ہوتے ہیں وہ پتوں کی اوپر والی surface کے اوپر پائے جاتے ہیں اس کے بعد جی next اگر بات کریں and are present in large number ایک تو اوپر کی جانب جو ان کے leaves ہوں گے ان کے اوپر کی جانب پائے جائیں گے stomata دوسرا کیا ہے پتے جو ہیں ان کے کیا ہیں broad ہیں چوڑے ہیں بہت زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور نمبر تین کیا ہے کہ ان کے پتوں کے اوپر جو stomata کی تعداد ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی تو یہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے mechanism ہوتا ہے ٹھیک ہے اس have short roots ان کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں short ہوتی ہیں اب آ دیں جی یہاں پر zero fats کی طرح zero fats میں اگر ہم دیکھیں کیا mechanism ہیں ان کے جو ہیں leaves کے ہوتے ہیں short ہوتے ہیں کیوں short ہوتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ کم سے کم بخارات میں تبدیل ہو کم پانی کا جو ہے وہ loss ہو یعنی پانی کو یہ تو پہلے ہی بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس تو پہلے ہی پانی کی کمی کا سامنا ہے تو یہ پانی کو کیا کریں گے بچائیں گے they have short leaves ان کے پتے کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے with thick waxy cuticle اور ان کے اوپر کیا ہوتی ہے موم کی طرح کی ایک cutin کی تہہ چڑھی ہوتی ہے اس cutin کی تہہ کو ہم cuticle کہہ دیتے ہیں ان کے اوپر کیا ایک thick waxy cutin کی layer ہوتی ہے جسے ہم cuticle کہہ دیتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتی ہے موٹی جو ہے thick cuticle موجود ہوتی ان کے leaves کے گرد stomata are present in depression اور جو stomata ہوتے ہیں ایک تو وہ lower side پر پائے جاتا ہے stomata are present on lower side and in depression اور اندر کی جانب دیکھیں ایک تو نیچے کی جانب پائے جانب leaves کے اور نمبر دو اندر کی جانب یعنی اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں صرف surface پر نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ نیچے والے surface پر پائے جائیں گے ایسا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اندر کی جانب نیچے لی جانب ٹھیک ہے نیچے کی طرف اور اندر کی جانب یعنی depression میں موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم نیچے بات کریں and their stomata are least in number ٹھیک ہے ان کے جو stomata کی تداد ہے وہ کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے کیوں کم ہے کیوں کہ پانی جو ہے وہ loss نہ ہو اس وجہ سے اس کے بعد آ رہے ہیں ہیلو فیٹس کی طرف اگر ہم چلیں they carry active transport to hold salt in vacuum یہ کیا کرتے ہیں active transport کرتے ہیں active transport کرنے کے بعد جو salt ہوتا ہے sea salt اس کو جو ہے اپنے ویکیول کے اندر جمع کر لیتے ہیں تو اندر کا environment کیا ہو جاتا ہے زیادہ آپ کہلیں کہ concentrated ہو جاتا ہے یعنی وہاں پہ salt کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر باہر سے پانی آئے گا salt نہیں آئے گا کیوں کیونکہ جو ان کا ویکیول ہے ویکیول کے اندر یہ salt کو active transport کے ذریعے سے جمع کر لیں گے جب اندر جمع ہو جائے گا salt تو اندر کا محول جو ہے وہ زیادہ concentrated ہو جائے گا جیسے ہی زیادہ concentrated ہوگا تو باہر سے پانی جو ہے وہ اندر آئے گا تو اب پھر ان کو پانی کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد آدھیں جی نیکسٹ ہیلو فیرز کی طرح ہم نے کہا they have short roots ان کی roots کیا ہوتی ہیں short ہوتی ہیں کیوں short ہیں کیونکہ دیکھیں ان کو پانی پہلے ہی پانی کے اندر رہ رہے ہیں تو جڑوں کا کام کیا ہوتا ہے ایک تو hold کرنا اور دوسرا کیا water absorption یا nutrients absorption تو ان کو کیا کیونکہ پانی کے اندر تو پہلے ہی موجود ہیں تو زیادہ یعنی آپ کہلیں پانی کو جذب کرنے کے لئے زیادہ گہری نہیں ہوتی short ان کی roots ہوتی ہیں اس کی جانب zero fats کی roots کیسی ہوں گے خود ہی اندازہ لگا لیں کیوں وہ خوش کی environment پہ رہ رہے ہیں تو پانی کے حصول کے لئے ان کی جو roots ہوتی ہیں وہ زیادہ کیا ہوتی ہیں long ہوتی ہیں they have long roots اس کے علاوہ hello fats کی بات کریں hello fats بھی کیونکہ پانی کے اندر رہ رہے ہیں تو ان کی بھی جو roots ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں short ہوتی ہیں short roots اس کے بعد example کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم example دیں گے لیکن example دینے سے پہلے zerofite کے اندر ایک اضافی بات ہے وہ کیا بات ہے some zerofites have special parenchyma cells in their roots and stems in which they store large quantity of water and they become juicy these kind of organs are called coolant organs اس کے بعد ہم ریک کی example دیکھ لیتے ہیں تو hydrophites کی اگر ہم بات کریں ان کے اندر جو example آئی کی وہ water lily کی آ جائے گی اسی طرح سے zerofite کی بات کریں اس کے اندر peptائی کی آ جائے گی اور اگر ہم hellofites کی بات کریں ان کے اندر جو ہے وہ sea grasses کی example آ جائے گی تو یہ کیا تھا ہمارے پاس hydrophites zerofites اور hellofites کے بارے میں تو انشاءاللہ next lecture کے اندر جو ہے next topic کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ